بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کے خلاف منصوبے بنانے والے بھارت کے لیے نئی مشکل کھڑی ہوتی جا رہی ہے وہ انڈیا جو پاکستان میں اپوزیشن کو سپورٹ کر کے عمران خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کروانا چاہتا تھا اب خود اس جال میں فز چکا ہے متنازہ ایگری کلچر قانون کو لے کر اس وقت بھارت بھر میں شدید احتجاجی مظاہریں پھوٹ چکے ہیں تین لاکھ کسانوں نے دہلی کی جانی مارچ شروع کر دیا ہے تین مہینے کا خوراک اکھٹا کر لیا گیا ہے ہریانہ اور بھارتی پنجاب سے لاکھوں سکھوں نے مودی کا گھراؤ کرنے کے لیے دہلی کا رخ کر لیا ہے خالستان کے نارے لگ رہے ہیں سکھوں کا کہنا ہے کہ دہلی میں اب بڑا مارکہ سجنے جا رہا ہے انڈین میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ ان سب کا ذمہ دار پاکستان ہے گلگل بلتستان اور آزاد کشمیر کی جانی بری نظر سے دیکھنے والے بھارت کو اب نئی بغاوتوں کا سامنا ہے دہلی میں بھارتی فوج کو طلب کر لیا گیا ہے مظاہرین نے حکومت سے بات چیز سے انکار کر دیا ہے انڈیا پر اب مختلف فرنس کھلتے جا رہے ہیں مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام پاکستان کے خلاف مغربی فرنٹ کھولنے اور سیپیک کے خلاف دہشتگردوں کی فوج تیار کرنے والے بھارت کو اب اپنے ہی اندر سے بڑی بغاوت کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے گروہ نانک کی پانچ سو اکیاونوی سالگرہ پر تین لاکھ سکوں نے مودی حکومت کا گھیراو کرنے کے لیے دہلی کا رخ کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اب فیصلہ کن مارکہ دہلی میں لڑا جائے گا اطلاعات کے مطابق اس وقت ہزاروں بھارتی کسان جن میں زیادہ ترسک ہیں انہوں نے دہلی پہنچتے ہی کیمپس لگا لیے ہیں دہلی میں جانے والے راستوں کو بلوک کر دیا ہے اور ستمبر کو پاس ہونے والے ایگری کلچر قانون کو واپس لیے جانے تک دھرنے دینے کا اعلان کر دیا ہے دہلی سے آنے والی ریپورٹ کے مطابق تین لاکھ کسان پیدل اور ٹیکٹرز پر دہلی میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں جیسے ہی ہزاروں کسان دہلی کے بارڈر پر پہنچے تو پولیس نے بیریکیڈ لگا کر انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن مظاہرین نے دہلی کی جانب جانے والے تمام راستوں کو بلوک کر دیا ہے مظاہرین پانچ بڑی شہراؤں پر کیمپس اور ٹینٹ لگا کر دھرنے میں بیٹھ چکے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ کئی مہینوں کا راشن ساتھ لے کر آئے ہیں اور کسان مخالف قانون واپس لیے جانے تک موڈی حکومت کا گھیراؤ جاری رکھیں گے مہرین کے مطابق مسلم مخالف قانون نرسی اور سی اے کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے بعد یہ سب سے بڑا احتجاجی دھرنا ہے اب سوال یہ پڑا ہوتا ہے کہ لاکھوں بھارتی کسان اس وقت کیوں احتجاج کر رہے ہیں اور خاص طور پر بھارتی سکھوں نے دہلی کا گھیراؤ کیوں شروع کر دیا ہے ناظرین اکرام بھارتی حکومت نے ستمبر کے مہینے میں کرونا وائرس کی آڑ لے کر ایگری کلچر قانون کو جلدی جلدی متعارف کروایا تھا جس کے تحت فصلوں کی خریداری کے لیے کسانوں کو مارکیٹ میں فصلیں بیچنے کی بجائے پرائیوٹ کمپنیوں سے رابطہ کرنا ہوگا واضح ہے کہ اب تک کسان اپنی فصلیں گورنمنٹ کے نرخوں پر مارکیٹ میں فروخت کرتے آئے تھے جس سے چھوٹے کسانوں کو بھی مناسب قیمت مل جایا کرتی تھی لیکن اب نئے قانون کے تحت یہ اختیار گورنمنٹ کی بجائے کارپوریٹ سیکٹر کو دے دیا گیا ہے جس سے امکان ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کسانوں کو بلیک میل کر کے ان سے کم قیمت پر فصلیں خریدنے پر مجبور کریں گے اور اس طرح کارپوریٹ سیکٹر جن پر ہندووں کا غلبہ ہے وہ سکھوں کو دبانے کی کوشش کرے گا جبکہ اسی پرسن بھارتی کسانوں کا تعلق غریب طبقے سے ہے جن کے پاس پانچ اکڑ سے زیادہ زمینیں نہیں ہیں اس لئے جن کے پاس زیادہ زمینیں ہیں وہ اچھے داموں پر کمپنیوں کو فصلیں فروخت کر سکیں گی اور جن کے پاس چھوٹی زمینیں ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی اس لئے اس قانون کو چھوٹے کسانوں کی موت سمجھا جا رہا ہے جن سے سب سے زیادہ متاثر بھارتی سکھ ہوں گے واضر ہے کہ مودی حکومت جو بھی قانون اب تک لے کر آئی ہے ان کے پیچھے زیادہ تر بدنیتی دیکھنے میں آئی ہے چاہے نرسی کا معاملہ ہو جس سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جبکہ حالیہ ایگری کلچر قانون کے ذریعے کسانوں بالخصوص بھارتی سکھوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی کیونکہ کسانوں کا زیادہ تر تعلق سکھ کمیونٹی سے ہے اور اس قانون کے تحت ہندو کارپوریٹ سیکٹرز کو بھارتی سکھوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو معاشی طور پر اپاج کیا جائے اس لئے اب بھارتی پنجاب میں خالستان کی آوازیں اٹھ رہی ہیں جبکہ انڈین میڈیا نے پروپیگنڈا کرتے ہوئے بھارتی کسانوں کے احتجاج کو پاکستان اور آئی ایس آئی کے ساتھ جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کی انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ لاکھوں کسانوں کے احتجاج کے پیچھے آئی ایس آئی کہا تھے کیونکہ خالستان کے نعرے اس احتجاج میں سنائی دے رہے ہیں جبکہ انڈیا کو ایک اور دھچکہ اس وقت لگا کہ جب کینڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے احتجاج کرنے والے بھارتی کسانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا جس کے بعد انڈیا کی جانب سے شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے انٹرنل معاملات میں مداخلت کہا گیا واضح ہے کہ اس وقت بھارتی پنجاب کی آزادی کی تحریک چلانے والے زیادہ تر اناثر کینڈا میں مقیم ہیں جنہیں خالستان موومنٹ کا حامی سمجھا جاتا ہے اور سکھوں کی کینڈا برانچ کے سینئر رہنما سکمندر سنگھ نے کینڈا کے وزیر خارجہ کو حال ہی میں خط لکھتے ہوئے بھارتی کسانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا تھا جبکہ سکھ فار جسٹس موومنٹ جو خالستان کی آزادی کی تحریک چلا رہی ہے اس نے یوکے امریکہ اور کینڈا فرانس جرمنی میں کال سینٹرز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ بھارتی کسانوں کی آواز سنی جائے جبکہ خالستان کے لیے ریفرینڈم شروع کرنے اور ریجسٹریشن کا بھی اعلان کر دیا ہے انڈیا جو مختلف ہیلے بہانوں سے بھارتی سکھوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتا رہا ہے اس نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ کرتارپور میں گرو نانک کی سالگیرہ کے موقع پر خالستان کے لوگ دنیا بھر سے پاکستان میں اکھٹے ہو رہے ہیں جہاں سے خالستان موومنٹ کو شروع کیا جائے گا نرینر موڈی اس احتجاج کا رخ موڑنے کے لیے بھارتی ہندو انتیا پسندوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے اس نے بھارتی میڈیا کو پروپنگنڈا مہم کے لیے ایکٹیف کر دیا ہے جو اس احتجاج کو خالستان موومنٹ اور پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ لگداخ سے لے کر کشمیر تک اور پھر بھارتی پنجاب میں انڈیا کے لیے نئے فرنس کھلتے جا رہے ہیں بھارت کی اسٹیبلشمنٹ پر اس وقت شدید دباو آ چکا ہے انتیا پسند موڈی کی گورنمنٹ پر خطرات کے بعدن ملنا رہے ہیں بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریز کی بھی کوشش ہے کہ لاکھوں کسانوں کے احتجاج کی آڑ میں موڈی کی حکومت کی بسات لپیٹی جائے اسی لیے بھارتی حکومت بوکلارٹ میں آ کر سب کو پرو پاکستان اور خالستان کا حامی قرار دے رہے ہیں یعنی وزیر عاظم عمران خان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کو کھڑا کرنے کی بھارتی سازش اب خود اس پر الڈتی جا رہی ہے واضح ہے کہ یہ احتجاج بھارتی پنجاب میں دو مہینے سے جاری تھا جس کے بعد دہلی جانے کا فیصلہ کیا گیا جاتے ہیں تو موڈی گورنمنٹ ہل کر رہ جائے گی اور جو اسٹیٹیجک معایدے دنیا بھر میں انڈیا کی انتہا پسند حکومت کے ساتھ ہوئے تھے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں یعنی جس طرح ٹرم کے جاتے ہی خطے کے اسٹیک ہولڈرز پریشان ہوئے اور مختلف معایدے خطرے میں پڑ گئے اب یہی کچھ موڈی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر زیادہ دیر یہ احتجاج دہلی میں جاری رہتا ہے تو موڈی گورنمنٹ کے ساتھ انٹرنیشنل معایدے چاہے فرانس کے ساتھ ڈیفنس ڈیل ہو یا امریکہ کے ساتھ اسٹیٹیجک معایدہ ہو ان کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اس لئے دنیا بھر کی نظریں اس احتجاج پر مرکوز ہیں کیونکہ لاکھوں مظاہرین اس وقت تین تین مہینے کا راشن لے کر پہنچ چکے ہیں اور مطالبات پورا ہونے تک دہلی کا گھراؤ کرنے اور دہلی میں فیصلہ کن مارکہ لڑنے کی تیاری کر لی ہے دنیا بھر میں سکھوں کی تنظیموں نے مظاہرین کو سپورٹ کرنے اور انہیں مالی امداد دینے کا اعلان کر دیا ہے اس لئے طویل مدد تک انڈیا کا دارالحکومت بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے بھارتی حکومت نے مظاہرین سے کہا ہے کہ وہ دہلی کی جانب جانے والے راستے چھوڑ کر کسی میدان میں جمع ہو جائیں تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے اور تین دسمبر کی تاریخ مذاکرات کے لیے تیع کی ہے لیکن مظاہرین نے شہراؤں سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے جبکہ لڈاق میں چین نے مزید پریشر بڑھا دیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر شفٹیں بدل بدل کر چینی فوج کو لڈاق میں بھیجا جا رہا ہے حال ہی میں آرمی چیف جنرل باجوا اور چین کے ڈیفنس منسٹر کے درمیان اہم ملاقاتیں بھی ہوئی تھی جس میں اہم فیصلے کیے گئے انڈیا کی خواہش تھی کہ پاکستان کے خلاف ویسٹرن فرنڈ افغانستان سے کھولا جائے اور پھر پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کو انڈین میڈیا پر کوریج دی گئی تاکہ ان کے ذریعے انتشار کو ہوا دی جائے لیکن انڈیا پر یہ چالے اب الڈتی جا رہی ہیں کشمیر، آسام، عرونچل پردیش، لڈاق کے بعد اب ہریانہ اور بھارتی پنجاب سے انڈیا کے خلاف نیا فرنڈ کھل چکا ہے انڈیا کے دفاعی حلقوں نے گزشتہ دنوں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ چین بھارتی سکھوں کی مدد سے ہیماچل پردیش میں دھرم شالہ کو نشانہ بنا سکتا ہے جہاں دلائی لامہ اور باغیوں کی آماجگاہ ہے اسی لیے مذکورہ احتجاجی مظاہرے انڈیا کے کئی خدشات کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی